بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم حضرات میں وقت رباس اور آپ سب کو اسلام علیکم ہمیں خوبصورت لوگ اچھے لگتے ہیں ہمیں ذہین لوگ ان سے بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ ذہین لوگ ٹی وی پہ ہوں یہ ذہین لوگ فلموں میں ہوں معاشرے میں ہوں ہم ان کے فین بن جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ شاید میں بھی تھوڑا سے اس جیزا بن جاؤں میں نے سوچا ذرا ایک تھوڑا اس کو کرتے ہیں بات کہ ذہین لوگ ہوتے کون ہیں کیا جن کی آنکھیں چمکتی ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں کیا جن کے چیرہ خوبصورت ہوتا ہے وہ ذہین ہوتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کیا جو لمبے چوڑے ہوتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں ذہین ہم ان کو گنتے ہیں جو بروقت بات کرتے ہیں ذہین ہم ان کو گنتے ہیں کہ جن کی بات میں بہت قوک فیصلہ ہوتا ہے ذہین ہم ان کو گنتے ہیں جو سنتے زیادہ ہیں ذہین ہم ان کو گنتے ہیں جو بات کہنے کا سلی کا جانتے ہیں ذہین ہم ان کو گنتے ہیں جن کے در کومن سینس ہوتی ہے ذہین ہم ان کو جانتے ہیں جن کو دل رکھنا آتا ہے ذہین ہم ان کو جانتے ہیں جو بڑے چھوٹے کا جو فرق ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہیں اور کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا اس کا خیال کرتے ہیں ذہین لوگ دنیا میں ہمیشہ مطلوب مقصود ہوتے ہیں ان کو جوپ زیادہ ملتی ہیں ان کی شادیاں جلدی ہوتی ہیں ان کی ترقیاں زیادہ ہوتی ہیں یہ محفلوں کی جان ہوتے ہیں کتنی ماں ایسی ہیں جو جا چاہتی ہیں کہ ان کی اولاد ذہین پیدا ہو پر میں آج ایک بالکل اس کے برخص بات کرنے والا ہوں یہ خواہش باپ کی ہونی چاہیے ماں کی نہیں اس لیے کہ بچے کی ذہانت کا ٹوٹل دارومدار باپ پہ ہے آپ پوچھیں گے وہ کیسے جب بھی کوئی ماں پریگنٹ ہوتی ہے تو پہلے چار ماں بچے کی گروتھ اس کے برین کی گروتھ ہوتی ہے اس چار ماں میں ماں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے ماں کو محول کیسا ملتا ہے ماں کو خوشی کتنی ملتی ہے ماں کو سکھ کتنا ملتا ہے ماں کو اس کی مرضی کی خوراک ملتی ہے اس کا پورا جسم پوری روڈ ڈسٹرپ ہوئی ہوتی ہے اس کے ذائقے کے برز خراب ہو چکی ہوتے ہیں اس کو ومنٹ ہوتی ہے ہر چیز اس کو بری لگ رہی ہوتی ہے اور ایسے میں مرد اسے یہ کہے میرے کپڑے سے اسطری نہیں کیے گھر میں سوائی ٹھیک نہیں ہے ڈسٹنگ ٹھیک نہیں ہے چونکہ اس کی ماں اور اس کی بہنیں مسلسل اس کے کانوں میں ڈالیں کہ بچے تو ہم نے بھی پیدا کی ہیں دس دس پیدا کی ہیں ہم تو سارے کام کرتے تھے جھوٹ بولتی ہیں جب یہ وقت تھا اس وقت بلکل محول اور تھا خوراک اور تھی تب اپنی ماں کے پاس چلے جاتی تھی ایون اس گھر میں بھی دیسی گھی ہوتے تھے اور خوراک عام طور پر ایویلیبل ہوتی تھی کوئی نہ کوئی چیز وہ کھاتی رہتی تھی اب ان پیشاری یعنی میرے پاس اتنی ماں آتی ہیں جو پہلے بچی کی پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد پر یہ ڈپریشن کی مریض ہوتی ہیں جو انزائٹی میں ہوتی ہیں اپنے میوں کی وجہ سے ان کے چہرے پہ ان کے دل پہ رتی برابر خوشی نہیں ہوتی ماں بننے کی اس لئے کہ جو وہ جھونج رہی ہوتی ہیں جو وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں وہ تلخ رویہ ہے وہ برا سلوک ہے وہ کم خوراکی ہے ایون وہ بیزتی ہے انہیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ جس اہمک آدمی کا بچہ وہ کیری کر رہی ہے اگر وہ میری عزت نہیں کر رہا تو کل کیا کرے گا میرے ساتھ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو اس وقت ہر دوسرے تیسرے گھر میں جو بچے ہیں ذہنی طور پر معذور پیدا ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا کہ آٹیزم کا مسئلہ ہوا ہوا ہے کہیں ان کی یاد داشت کا مسئلہ ہے کہیں گروت میں پرابلم ہے ڈین سی اتنی زیادہ ہوتی ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا یہ ساری چیزیں آپ سوچئے ایک بچی جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے جو ٹوٹل اپنے ساتھ اساس آئی ایک سوچ کا لے کے آئی ہے میں خوش رہوں گی مجھے بہت اچھا رکھا جائے گا مجھ سے بڑی محبت کی جائے گی اور میں ملکہ بن کے رہوں گی باقی جیس اس کو نہیں علم آدھا ادھورہ جو کچھ اس کے بارے میں ہے وہ اس کے بارے میں ہے اب اس کی کم فہمی سمجھئے کم اقلی سمجھئے اس کی تربیت اچھی نہیں ہوئی پر اب تو وہ آپ کے بچے کی کریئر ہے اس کو کیری اس نے کرنا ہے تو اس کیری کرنے والی بچی کی اگر آپ عزت اس لیے نہیں کرو گے کہ وہ صفائی نہیں کر رہے اگر آپ اسے خوشی اس لیے نہیں دے رہے کہ اس نے کپڑے ستری نہیں کیے اس نے باتروم ساپ نہیں کیا اور اس نے کھانا جو سب کیوں نہیں کیا اور یہ کھاتی کیوں نہیں ہے سارے کھانے تو پڑے ہوئے نہیں کھا سکتی وہ تو مردوں کو ان کے میوں کو یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں شیر کی طرح ڈٹنا چاہیے ماں بہنیں جو مردی کہتی رہیں ان کی خوراک ان کی خوشی ان کا محول ایون ان کی جو سفوکیشن ہے وہ اندر نہیں ہونے دینی چاہیے تو یقین رکھئے گا آپ کے بچے ذہین پیدا ہوں گے بچے خوشی کے محول میں اور اچھی خوراک کے ساتھ جب ان کا برین بن رہا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد وہ اچھا سوچیں گے بھی وہ اچھا بولیں گے بھی وہ اچھا دیکھیں گے بھی وہ اچھا پڑھیں گے بھی جتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو ذہین اور فتین اور یوں سمجھے بہت شاندر بنانے کی کوشش کی ہے وہ ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ ان کو فلمیں دکھاتے ہیں ڈرامیں دکھاتے ہیں ان کو کارٹون دکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں پر یہ وقت ضائع نہیں کرتے اس کے بعد ان سے وہ فیڈ بیک لیتے ہیں تمہیں کیسا لگا اس کی اپنی اپینین کو بناتے ہیں اور ایون کوئی خبریں ہو رہی ہوں کوئی چیزیں ہو رہی ہوں تو اس کے بعد اس کی رائے پوچھتے ہیں جس جس بچے یا بچی کی اپنی رائے نہیں ہوتی وہ ذہین نہیں ہوتا جو جو آپ کے مہمانوں کے آنے پر آپ ہلکا سا اشارہ کرتے ہیں اگر آپ کا بچہ کوئی لطیفہ نہیں سنا سکتا کوئی کال نہیں سنا سکتا کوئی حدیث نہیں سنا سکتا کوئی اللہ کی کلام میں سے کوئی آیت نہیں سنا سکتا کسی بزرگ کی بات نہیں سنا سکتا تو یہ ایک عام سا میڈیوکر بچہ ہے جو کبھی بھی ذہانت کے پیڈیسٹل پہ چڑے گئے ہیں یہ خوریا انہوں نے پوچھا تھا کہ میری تین سال کی بیٹی ہے اور چھ سال کی میں ان کو انٹیلیجنٹ کیسے بناوں تو اب تو میں نے پورے آپ کو طریقے بتا دی ہیں ایون بچوں کا محول بچوں کی خوراک ان کی سننے کی عادت ان کی بولنے کی عادت ایون لوگوں کو سنانے کی عادت سوال پوچھنے کی عادت سوال کا قویق جواب دینے کی عادت چیزوں کو دیکھنے کی عادت لوگوں کے بارے میں observe کر کے اپنی رائے بنانے کی عادت اور جتنا کو زیادہ پڑھے گا جیسے جیسے بچہ پڑھتا ہے اتنا زیادہ اندر سے بڑا ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں ہم وہ بنتے جو ہم سنتے ہیں وہ ہم بنتے جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہم بنتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں وہ ہم بنتے ہیں جو ہم محبت کرتے ہیں وہ ہم بنتے ہیں ذہین بچوں کے اگر دل میں اپنے اللہ سے اور رسول سے اور زندگی کے بہترین قدروں سے اپنے محبت نہ ڈالی تو یہ سمجھئے کہ یہ وہ کلاشن کوفیں اور ریوالور بنیں گے جو ذہین بڑے ہوں گے پر ہر پھر غلط کام میں آگے جائیں گے اچھے کاموں میں آگے نہیں جائیں گے اس کی بیس اور وہ جو چیزوں کا آپ ایک دیوار سائٹ پر کھڑی کرتے ہیں تاکہ بالکل سیدھے چلے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ رب کی محبت بھی ہو آپ کی محبت بھی ہو خاندان کی محبت بھی ہو جو ٹارگٹ آپ ان سے چاہتے ہو ایکسپیکٹیشن وہ بھی آپ ان کے ساتھ جوڑے رکھیں لینجل آپ یہ جتنے سوال اس بارے میں تھے ان کو ہم نے کمپریہنڈ کر لیا کہ ذہنت کا تعلق کن کن چیزوں سے ہے کیا ذہین بنا جا سکتا ہے کہ نہیں بنا جا سکتا جن کی نئی شادیاں ہو رہی ہیں لڑکوں کی انہیں بطور خاص اس بات کا خیال کرنا ہے اور اگر اللہ تھوڑا ساپ کے دل میں رحم ڈال دے اور اکل ڈال دے ان ماؤں کی یا ان نندوں کی جو اپنی بھاویوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں یہ ظلم آپ کے ساتھ بھی ہو جانا یہ یاد رکھیے گا اس لیے کہ ہمیں ذہنی سکون اور خوشی دینے میں اور اچھی خوراک دینے میں اللہ جانے خدا واسطے کا بیر کیوں ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہی بچی پریگنٹ ہو تو اس کے بعد اس کو ٹینشن دی جائے اس کو اتنی سٹس دی جائے اس کی اتنی بھیزتی کی جائے کہ یا تو اس کا ڈینسی ہو جائے اور یا پھر اگر اس نے کرنا تو ایک مذہور بچے کو جنم دے اور پھر آپ اس کی زندگی پھر حرام کرو یہ تمہاری وجہ سے ہوا وہ وجہ نہیں ہے وجہ آپ ہو اور آپ کا بیٹا بھی اس کی وجہ ہے تو یہ اللہ کی نیمتوں کی جو لوگ قدر نہیں کرتے انہیں پھر لمبی ازمائش سینہ پڑتی ہیں اللہ نہ کرے کبھی ایسی کوئی ازمائش آئے کشی ہونی چاہیے ذہانت اور کریکٹر فل بچے آپ کے ہوں بیٹیاں ہوں تو ورنہ پھر یہ جو روز خبریں آتی ہیں فلان کراچی سے بھاگ گئی اور فلان کراچی سے بھاگ کے غائب ہو گئی اور اس کے بعد جب کچھ دن ساری دنیا اس پہ پریشان ہو کے اور اپنے کمنٹس کر کر کے ہف جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی بھاگ گئی تھی اور جا کے اس نے شادی کر لی اور اس وقت بھی یہ اس کی جو ذہانت تھی کہاں کام آئی اپنی رسوائی ماں باپ کی بدنامی اور پورے خاندان کو مو دکھانے کے قابل نہیں کہیں چھوڑا اور اللہ جنہیں وہ لڑکا اسے کب چھوڑ دے گا سو ذہانتوں کو ہمیشہ کچھ چیزوں سے جڑے رکھنا چاہیے محبت سے ویلیوز سے اقدار سے کریکٹر سے پھر یہ ذہانتیں کام آتی ہیں ورنہ یہ زہر بن کے اس خاندان کے پورے وجود میں پھیل جاتی ہیں اختربانس کو دیجئے اجازت اسلام